مزدر کل ہم نے پیا تھا مزدر کے بارے میں اس میں مزدر ہم نے دیکھا تھا تو اس میں مزدر اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں مزدر وہ کلمہ ہے جو کسی کام کو بینا وقت زمانے کے تعلق کے بغیر ہمیں دکھاتا ہے اور ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے نہ ہوتا ہے جیسے کی ہنسنا لکھنا پڑھنا دوڑنا وغیرہ یہ سارے کیا ہے مزدر ہے اب ہم دیکھیں گے نیکس پارٹ نیکس پارٹ میں کیا ہے حصہ بے کہ الفاظ سب کے سب حصہ علف کے الفاظ یعنی مزدروں سے بنے ہیں یا نکلے ہیں حصہ بے کے جو الفاظ ہے یعنی کی ہنسی پڑھائی لکھائی کھانے والا دوڑ یہ سارے کیا ہے یہ سارے یا تو ان سے نکلا ہے یا پھر ان سے بنا ہے حصہ علف سے بنا ہے جیسے کی ہنسنا سے کیا ہے ہنسی پڑھنا سے پڑھائی لکھنا سے لکھائی اور کھانا سے کیا بنایا ہے کھانے والا اور دورنا سے دور تو یہ سارے کیا ہے حصہ علیف سے بنا ہوا ہے ایسے کلمات جو مزدر سے بنتے ہیں اس میں مشتاق کہلاتے ہیں اور تو ایسے کلمات جو ہم مزدر سے بنتے ہیں یا پھر جو اس میں مزدر سے بنتے ہیں یا پھر اس میں مزدر سے نکالتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں مشتاق کہلاتے ہیں تھاٹ پاٹھے حصہ پے کے الفاظ ایسے کلمات ہیں جو نہ خود کسی کلمے سے بنے ہیں نہ ہی ان سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکتے ہیں نہ ہی وہ کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں ایسے کلمات اس میں جماعت کہلاتے ہیں حصہ پے میں کیا ہے حصہ پے میں پتھر، قلم، پہاٹ، دریا، چٹان یہ سارے کیا ہے یہ سارے ایسے کلمات ہیں جو نہ خود کسی کلمے سے بنے ہیں اور نہ ان سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکتا ہے نہ ہی وہ کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں پتھر کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا ہے جیسے کہ قلم ہے، پہاٹ ہے، دریا ہے یہ سب کسی کام کو ظاہر نہیں کرتا ہے نہ یہ کسی دوسرے کلمے سے بنا ہے جیسے کہ لکھنا سے لکھائی بنا تھا یا پھر پڑھنا سے پڑھائی بنا تھا اس طرح سے اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکتا ہے تو ایسے کلمات کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں جامد کہلاتے ہیں اس طرح بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں اس میں مزدر اس میں مشتا اور اس میں جامد اس میں مزدر کیا ہے جو زمانے کے تعلق کے بغیر کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے آخر میں نہ ہوتا ہے جیسے کہ لکھنا اپنا گانا اٹھنا بیٹھنا اور اس میں مشتا کیا ہوتا ہے جو کسی مزدر سے نکلا ہوتا ہے یا پھر مزدر سے بنا ہوتا ہے جیسے کہ پڑھائی لکھائی کھانے والا جانے والا ہسی کھیل یہ سارے کیا ہے اس میں مشتا ہے اور اس میں جامد کیا ہے جو نہ کسی کلمے سے بنا ہوتا ہے نہ ان سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کام کو دکھاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ پتھر ہے مٹی ہے پہاٹ ہے دھریا ہے ایسے کلمات کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں جامد کہتے ہیں تو اس میں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنے قسمیں ہیں اسم کی تین قسمیں ہیں مزدر مشتاق اور جامد تو آج ہم اتنا ہی کریں گے کل اس سے آگے کریں گے خدا حافظ